السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں اپنے سینس آرگنز کو ریڈ کیا تھا لاسٹ ویڈیوز میں ہم اپنے 3 سینس آرگنز کو پڑھ چکے ہیں آگے ہم اپنا 4 سینس آرگنز آج ریڈ کریں گے پیج نمبر 8 سب سے پہلے میں آپ کو جس طرح لاسٹ ویڈیوز میں بھی کروایا تھا ریڈنگ کروانے کے بعد سمجھاؤں گی ان کے فنکشنز ان کا ورکنگ پرنسپل کیسے وہ ورک کرتے ہیں اور کیا فنکشن ہے دی نوز ہیز 3 مین فنکشن فرس ایٹ ہیلپس اس تو بریت ایٹ آلسو مویسٹین سین فیلٹرز دی ایر بریت تائنی ہیرز دی نوز سائلیا ترپ دست پارٹیکلز اور ایٹ آبجیکٹس اور سٹاپ دی ایٹ آلسو مویسٹین سین سب سے پہلا فنکشن نوز کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بریت بریت مطلب سانس لینا بریت مطلب سانس لینا سب سے پہلا فنکشن یہ ہے کہ وہ ہمیں سانس لینے میں ہیلپ کرتی ہے مدد کرتی ہے سانس لینے میں ہم سانس اپنی کس کے تھو لے سکتے ہیں نوز کے تھو یہ ہمارا کیا ہے نوز یہ ہمارے جو نوز کے جو دو ہولز ہوتے ہیں انہیں ہم نوستلز کہتے ہیں ان کے تھرو ہم کیا لیتے ہیں سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بال جو ہوتے ہیں ہیئرز انہیں ہم کہتے ہیں سائلیا ٹھیک ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں ہمارے اندر کیا جاتی ہے ائر اندر جاتی ہے اس ائر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے مولیکیوز چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی ڈسٹ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بال جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹ کو کیا کرتے ہیں ریموف کر دیتے ہیں ہمارے لنگز تک پہنچنے سے ٹھیک ہے بچاتے ہیں ہمیں second it allows us to smell the world around us this is very important because it is not just nice smelling things that our nose tells us about it also lets us know when bad smelling things are nearby this can help to alert us to danger نوز ہمیں ایک تو سانس لینے میں help دیتی ہے اور دوسرا ہمیں smell کرنے میں smell کرنے میں مطلب سونکنے میں ایک ہمیں سانس لینے میں help کرتی ہے اور دوسرا smell کرنے میں اور یہ smell صرف ہماری اچھی خوشبو ہی نہیں ہو سکتی بلکہ گندی خوشبو بھی ہم اپنے نوز کے تھوز سونک سکتے ہیں ٹھیک ہے Do you know what the third function of the nose is آپ کو پتہ ہے نوز کا third function کونسا ہے It allows us to taste what we are eating You might think only the tongue tatters that But much of the pleasant sensation we get from eating tasty food comes from its smell آپ ہمیشہ یہ مت سوچیں کہ صرف ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ ہی ہمیں مطلب ٹیسٹ ذائقہ چکھنے کے لیے کام آتی ہے بلکہ ہمارا نوز بھی ایک بہت اہم پارٹ اہم کردار نبھاتی ہے without smell without ہم سونگے بغیر ہم اپنا ٹیسٹ انجائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیا آپ ناک بند کر کے کھانا کھا سکتے ہیں کیا آپ ناک بند کر کے اپنی آئس کریم یا اپنی بھریانی کو انجائے کر پائیں گے بلکل بھی نہیں لیکن جب آپ کا نوز بھی اوپن ہوگا آپ سون کر کوئی چیز کھائیں گے تو آپ ذائقہ بتا سکتے ہیں آرام سے آپ بول سکتے ہیں یمی بہت مزیدار ہے کیونکہ آپ اس کی smell سے بھی متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے have you ever wonder why you sneeze you sneeze when the inside of your nose is irritated when this happens your nose sends a message to your brain and your brain sends a message to the muscles in your nose to sneeze sneeze کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چھینکنا اب بتا ہے چھینکتے ہم کیوں ہیں جب بھی ہمیں اپنے ناک میں خارش ہوتی ہے تو ہمارا جو ناک ہے وہ کسے message send کرتا ہے brain کو ہمارے دماغ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے brain پھر یہ process کرتا ہے اور نوز کے muscles کو اجازت دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلدی سے چھینک آ جاتی ہے جیسے ہمیں خارش ہوتی ہے خارش کی وجہ سے ہمیں کیا آ جاتی ہے چھینک آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کتنے cover کر لیے ہیں چار sense organ کر لیے ہیں سب سے پہلا skin eye ear and nose انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اپنا last sense organ tongue کے بارے میں study کریں گے اوکے اللہ حافظ ہم جو اپنی جتنی بھی activities ہیں اس کی انشاءاللہ الگ ویڈیوز بنا کر آپ کو وہ activities کروائیں گے اوکے اللہ حافظ خوبیر میں ASHF شکریہ